بسم اللہ الرحمن الرحیم مزائلوں کے نشانے پر آ گیا بڑی جنگ شروع ہو گئی ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی ایران اور حماس کا اسرائیل پر شدید اور تابڑ توڑ حملہ سامنے آ چکا ہے دوسری جانب غزہ پر جوابی وار اسرائیل کے آئے ہیں اسرائیل کا چپا چپا ایران کے مزائلوں کے نشانے پر آ چکا ہے بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے تفصیلات کے مطابق اسرائیل دہشت گردی اور گنڈا گردی کا بازار گرم کی ہوئے غزہ پر غزہ کو زمینی حملہ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اسرائیل کی جانب سے نیتھن یو کو کہنا ہے کہ کسی بھی وقت اسرائیلی آرمی تابڑ توڑ حملہ کر سکتی ہے حماس پر دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے شدید بمباری جاری ہے ایک جگہ پر پچیس میزائل حملے کیے گئے ہیں اور اسرائیل کا چپا چپا ایرانی میزائلوں کے نشانے پر کھڑا ہے یہ کہنا ہے خامنائی کا خامنائی کے مطابق اسرائیل نے دہشت گردی کے جو کر رکھی ہے اس کا موت توڑ جواب ایران دے گا انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے میزائل تیار ہیں ایک بٹن دبائیں گے جسے اسرائیل کا چپا چپا تباہ ہو جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ دوہزار تئیس اسرائیل کے خاتمے کا سال ہے اسرائیل کو کسی صورت غزہ کی عوام ایرانی عوام ماف نہیں کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے بچے شہید ہو رہے ہیں مائیں شہید ہو رہے ہیں اسرائیل کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے اور اسرائیل کو ہر جانب سے نشانہ بنایا جائے گا اس کے علاوہ غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری ہے اسرائیل اور حماس سامنے سامنے کھڑے ہیں کہ حماس کے حملوں کے بعد غزہ پر اسرائیلی بمباری تیز ہو چکی ہے ہزاروں ٹن بارود محسور غزہ پر گرہ گیا اسرائیل کی جانب سے بجلی پانی اور اندھن بھی بند کر دیا گیا جس کے بعد سے غزہ میں انسانی بہران سر اٹھا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر بمباری کے نتیجے میں ایک ہزار سے زائد افراد شہید سینکڑوں زخمی ہو گئے جبکہ شہدہ میں بڑی تعداد میں بچے بھی شامل ہیں اسرائیل نے رہائشی امارتوں مساجد دکانوں فیکٹریوں اور ایمبولنسوں کو نشانہ بنایا ہے دوسری جانب فلسطین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے غزہ کے علاقوں پر ممنوع فاس فورس بام استعمال کر رہا ہے وزارت خارجہ کے جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ویڈیو جاری کی ہے اور بیان میں کہا گیا ہے کہ قابل اسرائیلی افراد کی جانب سے شامالی غزہ کے علاقے القرامہ میں بینلکامی سطح پر ممنوع فاس فورس بام استعمال کیا گیا ہے ممنوع وائٹ فاس فورس سے زمین پر وسیع علاقے میں آگ بڑھا کرتی ہے انسانی جسم کے پتھوں اور ہڈیوں تک کو جلا دیتا ہے اس کے علاوہ غزہ کے حماس کی آپریشن توفان اقصہ میں دو سو بیچ فوزیوں سمیت اسرائیلی حلقتوں کی تعداد تیرہ سو سے زائد ہو چکی ہے غزہ پر ہفتے سے جاری اسرائیلی پمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد چودہ سو اٹالیس تک پہنچ گئی چھہ ہزار انچاس زخمی ہو چکے ہیں سوانی فوج کی خوفناک بمباری میں مزید چار سو پچاس فلسطینی شہید ہوئے اور شہیدہ کی تعداد ایک ہزار پچپن سے بڑھ پر چودہ سو اٹالیس ہو چکی ہے فلسطینی حریت پسند تنظیم حماس کے اسرائیل پر تاریخی اور حیران کن حملے کے بعد اسرائیلی افواج کی مشتعل ہو کر ہفتے سے غزہ پر بمباری جاری ہے چھٹے روز بھی جنگ جاری رہی اسرائیلی تیاروں نے پمفلٹ گرا کر فلسطینیوں کو گھروں کو چھوڑنے کی دھمکی دی ہے اس کے علاوہ ایک اسرائیلی فضائی حملے میں مزید چارہ پیڑا میڈکس شہید ہو چکے ہیں اسرائیلی افواج بلا امتیاز رہیشی امارتوں خواتین اور بچوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے معصوم فلسطینیوں کی علاقت کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اسرائیل نے غزہ پر فاس فورس بموں کے بعد کلسٹر بموں کا استعمال شروع کر دیا ہسپتالوں میں عدیات جنریٹرز کے لیے ہندن ختم ہو گیا اسرائیل نے غزہ کی بندرگاہ پر کشتیوں کو بہتباہ کر ڈالا اسرائیلی بیریا نے غزہ کے مغرب میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی غزہ میں اسرائیلی فوائد نے بیس سے زیادہ مساجد کو شہید کر دیا اقوام متحدہ کے عملے کے یارہ کان بھی ہلاک ہو گئی ہسپتال بجلی سے محروم عدیات ختم ہو گئیں غزہ میں تین لاکھ چالیس ہزار اپراد بے گار ہو چکے ہیں اپراد اندن اور پانی ختم ہو چکا ہے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انتونیو گتریس نے کہا ہے کہ غزہ میں اقوام متحدہ کے بیان میں دو لاکھ بیس ہزار فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں بے گار فلسطینیوں کی تعداد تین لاکھ کٹیس ہزار سے زوج کر گئی ہے اقوام متحدہ نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی بجلی پانی اور فراہ کی ترسیل بند کرنے کی عمل کو بین الاقوامی قابلین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے شہریوں کی وقاو فترہ ہے اسرائیل نے غزہ کی سرحد کے قریب پیادہ پوجھ گکتر بان تو خانہ تین لاکھ ریزار فوجی بھی دیئے غزہ کی پٹی کے تئیس لاکھ رہائشوں میں سیدہ درپانی اور بجلی کی سہولیات سے بھی ان کو محروم کیا گیا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر فاس فورس بام استعمال کرنے کی تزدیق کر دی گئی ہے یومن رائٹس واج نے اس حوالے سے تزدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ اور لبنان سرحد پر حملوں کے لئے ممنوع سفید فاس فورس بام استعمال کیا گیا ہے جو کہ دوڑے مانے پر زخمی اور پاتچانورے دیگر لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتا ہے یومن رائٹس واج کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کے جانب سے غزہ اور لبنان سرحد پر دیائی داکھوں میں شدید بمباری کی گئی ہے عالمی تنظیم یومن رائٹس واج نے اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ اور لبنان پر مزید تابڑ توڑ بمباری کا اندیہ دیا ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ مزید حملے کریں گے اسرائیل اور حماس کی لڑائی پانچتے سے ساتھ میں روز تب جاری ہے حماس کی جانب سے جنوبی اسرائیل میں راکٹ داغنے کا سلسلہ جاری ہے گجشتہ رات بھی اسرائیلی تیارے مسلسل رضا پر بمباری کرتے رہے ہم مرات کی صبح فلسطین کی ادارت حصیت میں اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہفتے کے روز حماس کے شہدہ کی حوالے کے جواب میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والے فضائی حملوں کے پاس اب تک بارہ سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ گزہ کی بٹی میں اس کے تازہ ترین فضائی حملوں کا مقصد سرنگوں کے اس نیٹ ورک کو تباہ کرنا ہے جو کائیٹی آئیوں سے حماس کی آپریشن سینٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سن دوہزار سات میں حماس کے غزہ میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے برسوں کے دوران تعمیر کی گئی اسرنگوں نے حماس کے لیے رسد کی منتقلی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے قلاب منصوبہ آبندی اور آپریشن شکل کرنے کا کام انجام دیا ہے ان کا مزید چینہ تھا جب وہ کچھ نظر آتا ہے اس کے علاوہ بھی پوچھ کتا ہے اسرائیلی فضائیہ غزہ کے بہت سے مہروں پر حملے کر رہی ہے ہم جو کچھ کر رہی ہیں وہ حملہ کرنے والے کمانڈروں اور حماس سے متعلق تمام شعبوں کے سینئر اینماوں کو پہلے حدق بنانے کے لیے ہے